بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانیوں آپ سب کو پاکستان کی آنے والی ستر وی سال گرہ بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب کو پتا ہے کہ بیس لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں سے ہمیں برطانیہ کی طویل غلامی سے نجات ملی اور آج ہم ایک آزاد اور خودمختار پاکستان کے باعزت شہری ہیں میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگرچہ ہمیں برطانوی غلامی سے نکلے ہوئے اتنی دہائیاں ہو گئی ہیں لیکن آج بھی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمن امران نیازی صاحب خود کو برطانوی ذہنی غلامی سے نہیں نکال پائے ہیں آج بھی وہ ہر جگہ وہاں کی مثالیں دیتے ہیں لیکن میں امران نیازی صاحب سے کہوں گی کہ برائے مہربانی اگر آپ خود اس کامپلیکس میں مبتلا ہیں یا ذہنی غلامی کا شکار ہیں تو پاکستان کے نوجوان نصر جو کہ انتہائی باستلاحیت ہے اور پاکستان کیا مستقبل ہے اور قیمتی سرمایہ ہے ان کو برائے مہربانی اس ذہنی غلامی میں مبتلا مت کریں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو کہ ہماری جمہوریت کی اساس ہے پہلے انہوں نے خیر مقتم کیا اور اب ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمیں برطانوی طرز کا ایک کمیشن چاہیے تو میں امران نیازی صاحب سے کہوں گی کہ یہ پارلیمنٹ ہمارے ملک کا ادارہ ہے برطانیہ کی اپنی روایات اپنا کلچر اپنے قوانین ہے پاکستان کا اپنا قانون اور اپنی آئین ہے یہاں پہ فیصلے یہاں کی قانون کے مطابق ہوں گی جس پہ مجھے اعتماد ہے اور تمام پاکستانیوں کو اعتماد ہے پھر آپ کو کیوں اعتماد نہیں دیکھا